اسلام علیکم سیف سیوٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہرلائنز آئی جی پنجاب انام گنی کی زیرے صدارت سینٹرل پولیس آفیس میں پولیس سینئر کمانڈ کانفرنس کانفرنس میں تمام ایڈیشنل آئی جیز ڈی آئی جیز آر پیوز سی پیوز ڈی پیوز اور اے آئی جیز کی شرکت کانفرنس کے دوران پیشہ ورانہ امور زیلے ٹیمو کو پرفارمنس سمیں دیگر اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا کانفرنس کے دوران پیشہ ورانہ امور زیلے ٹیمو کی پرفارمنس سمیں دیگر اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی جی پنجاب انام گنی کا کہنا ہے کہ پولیس حراست میں تشدد، ہلاکت، کرپشن اور اختیراز سے تجاوز پر زیرو ٹولرنس کا مظاہرہ کیا جائے خواتین اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات کی روک تھام کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کو یقینی بنایا جائے غلط افقیار، درج کروانے اور جھوٹی درخواست دینے والوں کے خلاف دفعہ 182 کی کارروائی کو یقینی بنائے صوبے بھر میں دھاتی دور اور پتنگوں کی تیاری، خرید و فروخت اور استعمال کے خلاف ترجیحی بنیادوں پر کارروائی کو یقینی بنایا جائے نومبر کے آخر تک لاہور پولیس کی طرز پر صوبے بھر میں ڈرائیوی لیسنس کے ڈیجیٹل روڈ سائنٹس کے اجراء کو یقینی بنایا جائے حساس علاقوں کے اردگیر سٹھ سویپ، کومبنگ اور انٹیلیل بیسٹ آپریشن بقاعدگی سے جاری رکھا جائے بنزاب سے سٹیز آتھورٹی نے ای چلان نہ دہندہ گاڑی مالکان کو ایس ایم ایس بھیجنے کا آغاز کر دیا اکسائز ڈپارٹمنٹ کے ریکارڈ میں موجود موبائل نمبر پر گاڑی مالک کو ایس ایم ایس بھیجا جائے گا افتدائی مرحلے میں پانچ یا پانچ سے زائد ای چلان نہ دہندہ گاڑی مالکان کو ایس ایم ایس بھیجے جارہے ہیں اگلے مرحلے میں ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے کو فورن ای چلان کا ایس ایم ایس موصول ہوگا کرونا وبا کی نئی لہر سربراہ لاہور پولیس عمر شیخ کی طرف سے تمام ڈویجنل افسران کو احکامات جاری کرونا وبا کے پیشی نظر حکومتی گائیڈ لائنز پر منع انعمل درامت کروانے کی ہدایت مختص کردہ مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن ایریاز میں تین شفٹوں میں پولیس جوان تائیونات سربراہ لاہور پولیس عمر شیخ کا کہنا ہے کہ شہری اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے ماسک، سینیٹائزر اور سماجی فاصلوں کو یقینی بنائیں لاہور پولیس نے کرونا وبا میں ہمیشہ فرنٹ لائن سولجر کا کردار ادا کیا کرونا وائرس کی دوسری لہر مخصوص علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن اس پی موڈل ٹاؤن دوست محمد نے سمارٹ لوگ ڈاؤن والے علاقوں کا دورہ کیا ٹیپو بلوک، بابر بلوک، سمیت شادمان، اچھرا اور نشتر کالونی کے مخصوص علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے اس پی موڈل ٹاؤن دوست محمد نے کہا کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن ایریاز میں اشیہ خرونوش کی دکانیں اور پیٹرل پانک رات سات بجے تک کھلے رہیں گے دودھ دہی کی دکانیں، چکن، مچھلی شوپس اور بیکریاں بھی صبح سات بجے سے رات سات بجے تک کھلی رہیں گے حکومتی نوٹیفکیشن کی روشنی میں سمارٹ لوگ ڈاؤن پابندی سے مستثنہ افراد کو نقل و حرکت کی اجازت ہوگی سموک کسپپ بننے والی گاڑیوں پر اکتر لاکھ بہتر ہزار کے جرمانے آئے دھوان دینے والی اکتیس ہزار چھر سو انتر گاڑیوں کو چلان ٹیگٹ ساری سپیشل مہم کے تحت دو سو اکیالیس گاڑیوں کو دو دو ہزار روپے کے جرمانے آئے اسی گاڑیوں کو تین روز کے لیے تھانوں میں بند کروا دیا گیا سیٹیو کیپرن اٹائر سید حماد عابد کا کہنا ہے کہ اگاہی اور احتیاطی تدابیر اپنانیس سموک کے اثرات کم ہو رہے ہیں اسپی سیٹی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں شاد باغ پولیس کی کر روائی چوری کی بارداتوں میں ملوث گینگ کے دو ملزمان سدام اور عاصف گرفتار گرفتار ملزمان سے ڈیڑھ لاکھ روپے نکدی چھے موبائل فانس اور ناجائز اسلحہ برامر اسپی سیٹی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں لوہاری گیٹ پولیس کی کر روائی چوری کی بارداتوں میں ملوث گینگ کے دو ملزمان بابر، عرف بابری اور فیصل اسگرش گرفتار گرفتار ملزمان سے ایک لاکھ روپے نکدی اور چار موبائل فانس مرامر نارووال سے نوکری کی تلاش میں لوہار آنے والی لڑکی سے زیادتی کا معاملہ مقدمے میں ملوث تینوں ملزمان عبد الرحمن تلہا اور نائم کو گرفتار کر لیا گیا انویسٹیگیشن پولیس لاہور جینڈر بیسڈ وائلنس سیل سٹی ڈویجن نے فوری کر روائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا حقائقی روشنی میں مقدمے کی تفتیش جاری ہے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے مدامنی باغ پولیس کا ناجائز اسلحے کے خلاف فلیک ڈاؤن ملزمان کے قبضے سے ایک لاشن کوف دو رائیفلز تین پسٹرلز اور متعدد گولیاں برامت مقدمہ درج ملزمان اسلحے کی بابت موقع پر کوئی پرمنٹ یا لائسنس پیش نہ کر سکے ایسپی سیٹی فراز احمد کی جانب سے بہتر کا روائی کرنے پر ایسچو ارشد بھٹر اور ان کی ٹھین کو شاوار ساندھا پولیس کی پتنگ سازوں اور پتنگ فروشوں کے خلاف کا روائی پتنگ فروش عمران گرفتہ چرخیاں برامت ملزمان کے خلاف مقدمہ درج مزید تفتیش جاری ایسپی اکبار ٹون کیپٹرل اٹائرڈ محمد اجمل کا کہنا ہے کہ پتنگ فروشی پتنگ بازی قانونن جرم ہے والدین اپنے بچوں کو اس سے دور رکھیں جاہیس سکوائر ناکہ نیو راوی پول اور بابو سابو سے چار سال سے مفروض دو اشتہاری ملزمان گرفتہ ملزمان کے خلاف جالی چیک فروڈ اور رقم میں خرد بھرد کے مقدمہ درج ہیں ملزم دو ہزار سولہ سے لاہور ڈیرہ غازی خان پولیس کو مطلوب تھے ڈی ایسپی راجہ امجد نے ملزمان کو ویریفیکیشن کے بعد متعلقہ پولیس کے حوالے کر دیا ایسپی ڈول فرن راشن ہدایت کا کہنا ہے کہ ایپ کی مدد سے جرائم پیشہ ناصر قانون کی گریپ سے نہیں برسکتے لاہور سرور روڈ پولیس کی کر روائی ایک کٹیگری کے اشتہاری ملزم سمیت چار اشتہاری ملزمان گرفتار قتل کے مقدمے میں چھ سال سے مطلوب ایک کٹیگری کے اشتہاری ملزم عرشد گرفتار اغوا کے مقدمے میں شیخ اپرا پولیس کو مطلوب اشتہاری ملزمان میاں بیوی گرفتار فروڈ کے مقدمے میں سرگودہ پولیس کو مطلوب اشتہاری ملزم کاشف گرفتار ملزمان کو مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv موسیقی